بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ختم کریں ان مشکلات اور پریشانیوں کو انسان کی زندگی میں مشکلات بھی ہوتی ہیں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کا حل بھی ہوتا ہے لیکن صرف آپ کو ایک یقین ہونا چاہیے اور ایک بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری تمام چیزوں کو بہت اچھا کرے گا اور ہماری تمام مشکلیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی تو اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھیں آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی کیونکہ انسان کے ہاتھ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی ضرور عطا کرے گا تو اپنی کامیابی کے لیے اپنے گھر والوں کی اپنے عدد رہنے والوں کی کامیابی کے لیے ضرور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے اب کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کلاس میں فرسٹ آ جائیں سیکنڈ آ جائیں دندگی میں اور بھی بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں ہیں جس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے پر چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ہمیشہ بہت اچھا کرتا ہے اور وقت پر کرتا ہے جو وقت اللہ کو پتا ہے کہ ہاں اس وقت پر یہ چیز ہونا چاہیے لیکن ہمارا یقین اور ہمارا بھروسہ جو ہے وہ دیفنیٹلی آنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان چیزوں پر ضرور عمل کریں گے آج پر گیرم میں ہم آپ کے لیے تین چیزیں بنا رہے ہیں اچھا یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ آپ کو لگے گا کہ ڈیفرنٹ ہیں یعنی آج ہم بنا رہے ہیں سنگپورین چلی چکن بنا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم بنا رہے ہیں چکن سٹراغون آف بنا رہے ہیں اس کے علاوہ کنگ پاؤ نوڈلز بنا رہے ہیں تینوں رسپیز آپ کو ویسے دیکھنے میں لگے گا کہ بلکل ڈیفرنٹ ہیں لیکن اس کو بھی ہم چائنیز کزین میں ہی شامل کرتے ہیں سٹراغون آف بنانا چاہتے ہیں سٹراغون آف بسیکلی رشن ڈیش ہے اور رشیا میں بہت پسند کی جاتی ہے اور رشیا میں یہ بیف سے بنائی جاتی ہے وہاں پر چونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے بیف کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہم نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کر لیا ہے اور اس کو ہم چکن سے بناتے ہیں آپ اس کو رائس کے ساتھ سرف کریں یا پھر آپ اس کو نوڈلز کے ساتھ سرف کریں دونوں طرح یہ بہترین رکھتی ہے اور ایک چیت میں بتاؤں آپ کو رشیا کے مطالق کہ رشیا میں چونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے اس طرح کی سپیز بنتی ہیں وہاں پر شوق سے کھائی جاتی ہیں لیکن ایک بڑے میں نے مزے کی بات پڑی تھی وہاں پر جو مجھے اچھی لگی ہے میں نے سچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہیں رشیا میں اگر آپ جاتے ہیں اور آپ کو وہاں کوئی ہرستا ہوا نظر آتا ہے تو آپ یہ فوراں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ رشیا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ رشیا کے لوگ بہت ہی سوبر ہوتے ہیں خاموش تبا ہوتے ہیں اور بہت ہی دھیمے سے مسکراتے ہیں اور وہاں کی خواتین جو ہیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں بیوٹی ٹپس بہت وہاں سے نکلتی ہیں تو آپ ضرور اس بارے میں پڑھئے گا اور رشیا اتنی بڑی کنٹری ہے کہ ویدنا کنٹری بھی وہاں پر 8-9 گھنٹی کی فلائٹ سے دیکھا نا کہ کتنے میں ہم لوگ اپنے مل سے باہر جاتے ہیں تو 8-9 گھنٹی کی فلائٹ ہوتی لیکن ویدنا کنٹری وہاں پر ہے تو ٹھیک ہے یہ رسیپی ضرور دیکھے گا بہت زبادست ہے اس کے علاوہ سنگاپورین چلی چکن یہ بھی ایک بڑی امیزنگ اور بڑی جھٹ پڑ سے بننے والی رسیپی ہے اور بنائیں گے ہم کنگ پاؤن نوڈلز ابھی کنگ پاؤن نوڈلز کنگ پاؤن ہم نے پرونس بنائے تھے بڑی زبادست سے بنائے تھے اور ڈیفنیٹلی آپ نے اب تک ٹرائے بھی کر لیوں گے اگر نہیں ٹرائے کی تو اس ویکنڈ پہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمارا آج کا سوال بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں آج آپ کو ملے گا این ایکس کی طرف سے یہ بہت اچھی سی استری ملے گی آپ کو تاکہ آپ اپنے کپڑوں کو بہت اچھا سا استری کر سکیں اور اس کے لئے ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ چکن سٹراؤگون آف یا بیف سٹراؤگون آف کہاں کی ریسپی آپ سوال کا جواب ٹرپل ایٹ ون پہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جلدی سے سوال کا جواب دیجئے یا پھر کال کر کے بھی دے سکتے ہیں یہاں پر میں سنگپورین چلی چکن بناوں گی پہلے اس کے لئے میرے پاس چکن کے چھوٹے پیسیز ہیں اب آپ دیکھیں اتنے بہت بڑے ہم نے اس کے پیسیز نہیں رکھنے یہ تقریبا 300 گرام ہمارے پاس بول لے سٹکن ہے اب اس میں ہم نے کیا کیا ڈالنا ہے میدہ میدہ ڈالیں گے ہم اس میں تقریبا ون اور یہ تقریبا دو سے دھائی ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کون فلاور یہ چلا گیا اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے نمک ذائقے کے مطابق اس کے علاوہ میرے پاس لذت کا چکے یہاں پہ موجود ہے یہ چلی ساس موجود ہے یا چلی پیس جیسے کہتے ہیں ہم اس کا استعمال کریں تھوٹا سا شیک کر لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ لذت مسالے جو ہیں نورس کا فلیکشپ برینڈ ہے تو میں اس پہ تقریبا دو ٹیبل سپون یہ چلا گیا اور اس کے علاوہ یو کے یو ایس سے اور جرمنی میں ایزیلی مل جاتے ہیں ان کا فیس بک پیج ہے آپ وہ بھی جوئن کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سی سپائسیز یا کون کون سی سوسز جو ہیں اویلیبل ہیں لذت کے اور یہ ون ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے سویا سوس ٹھیک ہے یہ چلا گیا اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایک ادر انڈا یہ چلا گیا ٹھیک ہے جی اس کو مکس کر لیتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ رکھیں اور رکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو فرائنگ کریں گے فرائنس کو اس طرح سے کریں گے کہ ہلکا سا ایک کالر آج ہے اور چکن جو ہے وہ پک جائے تو اسا مکس کر لیتے ہوں ٹھیک ہے اچھا میں کام کرتے ہوں اس کو مکس کر کے فرائنگ اس کی کرنا شروع کرتے ہوں ٹھیک ہے تاکہ جب آپ بریک سے واپس آئیں تو ہم اس کا ایک سوس بھی بنائیں گے اور اپنی دوسری ریسپی کی طرف جائیں گے لیکن سوال کا جواب آپ نے دین ہے سٹروکن آف کہاں کی ریسپی ٹیپلٹ ون پہ آپ اس کو میسیج بھی کرسیدیں یا پھر آپ کال کر کے جواب بھی دیسیدیں ایک چٹا سا بریک جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرام اور یہاں پر میں نے سنگپورین چلے چکن کے لیے جو چکن مارینیٹ کی تھی وہ میں نے یہاں پر فرائے ہونے کے لیے ڈال دی یہ فرائے ہو جائے گی تو اس کا بہت اچھا سا ہی ہم سوس بنائیں گے اب سوس کیا ہے سوس کی انگیر میں آپ کو بتاتی ہوں ذرا میں یہ وہاں تک پہنچا دوں اس کے بعد میں بتاتی ہوں اچھا جی اس کو ہمیں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہم نے اس کی مارینیشن میں ہم نے کیا کیا چیزیں ایک کی تھی ہمارے پاس تھی 300 گرام ہمارے پاس چکن تھی دو ٹیبر سپون بھر کے ہم نے اس میں میدائیٹ کیا اور ون ٹیبر سپون ہم نے کون فرائر ایٹ کیا اس کے بعد ہم نے لذت کا ہمارے پاس چلی سوس تھا دو ٹیبر سپون وہ ڈالا سوئے سوس دو ٹیبر سپون نمک آپ برائے نام ڈالی گیا کیونکہ آلیڈی سوئے سوس کے اندر نمک موجود ہوتا ہے تو اس بات کا آپ نے دہان دے رہے اب ہم اس کو صرف اتنا کریں گے اس کو ہم نے کوئی کرسپی نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا یہ دیکھیں بس زرہ سا کلرز کا چینج ہو جائے گا تو میں اس کو نکال لوں گی اس کے بعد ہم بنائیں گے بہت ہی اچھا سا اس کا ایک سوس اچھا میں نے میرینیچن میں انڈا بھی ڈالا تھا اچھا یہاں پر اب ہم کیا کریں گے ہم سوس بنائیں گے تیل گرم کریں گے دو ٹیبر سپون اس میں ہم یہ کرش کیا ہوا لہسن شامل کریں گے ہلکا اور ساف فرائے ہو جائے گا اس کا کچھا پا نکلے گا تو چار سے پانچ چھے ٹیبر سپون ہم ڈالیں گے اس کے اندر ٹیمیٹو کیچپ کی ٹھیک ہے یہ میرے پاس یہاں رکھا ہے یہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم کٹیوی لال مرچن ڈالیں گے کیونکہ چلی چکن ہے تو اس کو بہت اچھا سا سپائسی بنانا ہے اس کے علاوہ ہم سوئے سوس ڈالیں گے لذت کا اور ہم ڈالیں گے اس کا چلی سوس ڈال کے ہی جب ہم دیکھیں گے کہ مسالہ ہمارا یہ تیار ہونا شروع ہو گیا اچھا سوس بن گے کون فلار کون فلار پانی میں ڈیزولف کر کے ڈالیں گے اور جب دیکھیں گے ایک تھکنس آگئی ہے تو اس کے بعد یہ انڈا ایک عدد انڈا ہے اس کو پھینٹیں گے اور جس طرح ہم سوپ میں ڈالتے ہیں اسی طرح سے ہم اس میں ڈالیں گے آپ دیکھیں گے کتنی شاندار یہ ڈش بنے گی آپ کو بہت مزائے کا جھٹ پٹ بننے والی ہے اور کوئی ایسے خاص اس کے انگیڈنٹس نہیں ہے جو آپ کے پاس نہ ہو تو اگر ہیں تو آپ آج ہی بنا ڈالیئے گا چلے جی ہو رہے اور ہمارا آج کا سوال یہ تھا کہ سٹراغون آف کہاں کی مشہور ڈش ہے اور اس کا بسک جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ نے بتانے آپ کو ملے گا این ایس کی طرح سے بہت ہی اچھا سا یہ گیس ہے یہاں بنا جاتے ہیں ہم بنایں گے یہاں پہ زبادر سے کنگ پاؤں نوڈلز کنگ پاؤں نوڈلز کی انگیڈنٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ میں پاس جولین کٹ چکن ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پہلے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے جولینز بنانے ٹھیک ہے ایسے آپ نے جولینز بنانے لیے یہاں پہ یہ میرے پاس تقریبن 300 گرام ہے اس کو ہم کس طرح سے بنائیں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے میں کام کرتی ہوں کہ یہ چکن جو ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں بس صرف ہم نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ چکن پک بھی جائے اب آپ جب گھر میں بنائیں گے تو آبیسلی زہریں میرینیشن ٹائم آپ زیادہ دیں گے تو یہ بہترین بن جائے گی اس کو میں اس میں نکال لیتی ہوں اور یہ پین بھی ہم یہاں سے ہٹا لیتے ہیں تاکہ جلدی سے ہماری دوسری ریسپی بھی تیار ہو جائیں یہ دیکھیں مامونی سے اس پر کلر آئے لیکن یہ اتنی مزی کی ڈش بنتی ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا اور سب سے بڑی بڑے اکنومیکل بہت ہے یہ یہ دیکھیں چلے اس کو میں نکال لیتے ہوں اور اس کو ہٹتے ہیں رکھتے ہیں ایک سائٹ پہ اور پہلے میں اپنا پین ہٹا لوں اور اس کے بعد ہم کولر سے بات کریں جی اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم السلام کیا کیسے آپ آپ پا بلکل ٹھیک ٹھا بہت نظر میں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں آپ پا آپ کا پرورگرام بہت اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ خوش رہیے اور اسی طرح سے جی اس سوال کا جواب تو جلدی سے دیجئے پہلے جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے بابا ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ چکن سٹراغن آف جو ہے وہ کہاں کے ڈش ہے ہا نا ہوتی ہیں انڈیا کی ہے مجھے اس کا جواب تو نہیں آتا لیکن آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ آپ ایک کام یہ کر سکتی ہیں کہ آپ تھوڑ دیر کے بعد ہمیں ایس ایم ایس کر دیجئے گا ٹھیک ہے اوکی آپا آپ کی دال بہت مزے کی تھی میری دال بہت گل گئی تھی دال ماش کی دال بہت مزے کی چلے بہت شکریہ ماش کی دال آپ کی اتنے مزے کی آپا میں آپ کو کیا بتاؤں چلے بہت شکریہ ایسی طرح سے ہمیں بتاتے رہا کریں فیڈبیک دیں گے چلے ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جوال لیکن پھر بھی آپ سوچ لیجئے گا درہا سا فون رکھیں گوگل کریں دیکھیں کہاں کے دشیں پھر اس کے بعد بتائیے گا ٹھیک ہے چلے آپ کے سوال کا جواب ہم تک پہنچ گیا thank you so much for calling اور آجاتے ہیں ہم یہاں پر کنگ پاؤ آنودلس کے طرف اچھا یہاں ہم نے کیا کیا کہ دو ٹیبل سمون میں نے اس میں تیل شامل کیا ہے تیل ڈالا تیل ڈالنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پر میرے پاس ادرک اور لہسن دونوں ہیں ٹھیک ہے جی یہ گل لہسن چائنیز کھانوں کی یا ایسنا کے کھانوں کیوں مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ اس میں ادرک اور لہسن کا استعمال بہت کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کو کوک نہیں کیا جاتا جس سے کہ آپ کو بہت سارے فائد ہو سکتے ہیں ادرک کے بہت فوائد ہیں اس کے علاوہ لہسن کے بہت فوائد ہیں تو ان چیزوں کا استعمال آپ اپنی سبزیوں میں بھی کیا کریں ہم لوگ نومل ہی اپنے گھروں میں جب سبزیاں بناتے ہیں تو اس کو زیادہ ڈاک کلر دے دیتے ہیں لیکن یہاں پر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جتنے بھی اس کے فوائد ہیں وہ بہت آرام سے مل جاتے ہیں اس کو میں ہلکا سا فرائے کروں گی تھوڑا سا تھوڑا سا ہم اس کو اور فرائے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ چکن جو میرے پاس جولین کٹ ہے یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی تھے کہ یہ کروں گی اس کو ہلکا سا ہم فرائے کریں گے ساتھ ہی سارے مسالے ڈالیں گے مسالوں میں کیا ہے تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس کے اندر سوئے ساوٹ ڈالیں گے اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ اویسٹر ساوٹ رکھا ہوا ہے اور اویسٹر ساوٹ کا استعمال بھی ہم کریں گے اس میں ابھی میں تھوڑا سا اس کو مکس کر لوں اور اویسٹر ساوٹ جب آپ کسی بھی چیز میں ڈالتے ہیں یا سوئے ساوٹ تو نمک کا استعمال وہاں پر آپ میں کم سے کم یا بالکل ہی نہیں کرنا کیونکہ اس میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے چلے جی یہ بس ہو گیا اور اب یہ گئی اس میں چکن چن تو ہم مکس کر لیں اور اب باقی کی انگی بھی میں اس میں ڈالنا چیز کر دے گا ٹھیک ہے جی یہاں گیا اور اب میں اس میں شامل کروں گی کیا چیزیں اب میں اس میں باقی کی انگیدن شامل کروں گی جیسے کہ اس میں تھوڑا سا ہم لذت مسالوں کا ہم شامل کریں گے اس میں میرے پاس نے سویا ساوس 1 ٹیب سپون اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا ویلیگر 1 ٹیب سپون لذت مسالوں کے مطالق میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ بہترین مسالے ہیں ایزی لی اویلیبل ہیں آپ کے کھانوں کی رنگت کو بڑھا دیتے ہیں چلیں جی مکس ہو رہا ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گی یہاں پر میرے پاس موجود ہے کیا چیز یہاں موجود ہے اویسٹر ساوس اویسٹر ساوس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ اویسٹر سے بنایا جاتا ہے اور کائنڈلی جب بھی آپ لے کر آتے ہیں دیکھتے اس کی ایک سپائیری آپ نے لازمی چیک کر لیے اور آپ یہ دیکھیں کتنا تھک ہوتا ہے اس میں آپ کو کسی اور چیز کو ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں یہ میں اس میں ڈالوں گی اویسٹر ساوس پتریباً دو ٹیبل سمول اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ اس کو کھول لیتے ہیں تو کائنڈلی آپ اس کو دوبارہ سے آپ نے اس میں نہیں ڈالنا یعنی کہ آپ کو اس کو فریش میں رکھے گا اس کی باٹل کو بڑا یہ خراب ہچائے گا اس میں فنگس لگ جاتی ہے اور یہ گیا اس میں تھوڑا سا ہم نے اور ڈال دیا ہے پورا ڈال دیتے ہیں زرزائے نہیں ہوگا چلیے یہ ہو گیا اس کو ہٹا دیتے ہیں اور ڈالیں گے اس میں ہم تھوڑا سا پانی کیونکہ چکن ہلکی سی گل جائے براس ہی یہ گیا پانی تقریباً اس میں ہم ہاف اکپ پانی ہم نے اس میں شامل کیا اور ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی چینی جو میں پاس پیسیوی چینی موجود ہے یہ ڈال دیں گے سابت ہے تاب سابت ڈال دی یہ نہیں سابت سے مرا دی ہے کہ اگر پیسیوی نہیں ہے تب ہی بھی کوئی مسسا نہیں یہ میں ڈال دیا اس کو میکس کر لیتے ہیں چلیے ایک سے دو اوبال آئیں گے تو میں کیا کروں گے اس میں میں پاس نورلز ہیں وہ نورلز کے اندر ہم شامل کریں گے اس کے علاوہ ہری پیاز ہے اور میرے پاس یہاں پر یعنی سپرنگ انین اور اس کے علاوہ شاملہ مرچ ہے یہ بھی ہم اس میں لانس میں شامل کریں گے تو بہت ہی زبزز بندے گا ایک کام کرتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے میں اس کو یہ میں پاس نورلز رکھے میں میں ان کو شامل کرتی ہوں ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں گے اس کی فائنل لک کیسی ہے اس کو میں مکس کرتی ہوں آپ ایک بریک لے کے واپس آئیے آپ سے ملیں گے بریک کے بعد لیکن سوال کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ اس ٹراغون آف کہاں کی دیش ہے ایک چھٹا تھا بریک ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور یہاں پر ہمارے کنگ پاؤن رولز جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں میں نے اس کو مکس کر دیا اب کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ تھوڑی سی ہری پیاز ہے ٹھیک ہے یہ گئی اور اس کے بعد ہم نے یہ ہری پیاز اور شملا میش ٹھیک ہے نا یہ دونہ چیز ہم نے ڈالی اس کو بس مکس کریں گے تاکہ یہ کرنچی رہے ہیں اگر ہم اس کو پہلے سے مکس کر دیں گے تو یہ اچھی نہیں رہیں گی اب بس میں اسے دس کو مکس کروں گی بسم اللہ کر کے یہاں رکھ دیتے ہیں گور میں نہیں کر رہی ہیں اس کیونکہ کمپلیٹ ہے یہ نا اور بہت کو درائے ہیں اچھا اب ہم آ جاتے ہیں سٹراغن آف سٹراغن آف میں کیا کہ چاہیے ہمیں اس کے لیے ہمیں تیل چاہیے تقریباً دو تیبل سپون یہ کیا دو تیبل سپون تیل ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر جو یہ میں پاس چکن رکھی ہوئے اس کو ہلکا سا ساتھ کریں گے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے یہ لہسن اگین لہسن تراغن سا ڈال رہے ہیں چلے جی یہ ہلکا سا جیسی ہی فرائے ہو جاتا ہے تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہوگا تو میں اس میں یہ چکن شامل کر دوں گے ٹھیک ہے یہ چکن میں اس میں ڈالوں گی اور چکن میں نے اس میں کیا کہ اس کے بھی موٹے والے جیولین بنائے ہیں یہ دیکھیں گے میں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے نا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے تھوڑے موٹے جیولین بنائے گے اس کے اندر ہیں اس کے لہوہ ایک بڑی پیاز ہے جس کو ہم نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے اس کے لہوہ مشہومز ہیں ان کو ہم سوتے کریں گے بٹر میں ٹھیک ہے وہ کیسے کریں گے آپ دیکھیں گا یہاں پر پہلے کام کرتے ہیں تھوڑا سا ہلکا سا ہی ہو جائے اور اس میں روز مری کا فلیور اور بہت اچھا آتا ہے جو میں اس کے اندر ابھی شامل کروں گی بہت ہی زبادر سا ایک خرب ہے اور بہت سارے اٹیلین کھانوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے چانے جی اب میں ڈالوں گی اس میں یہ چکن چکن گیوچے لے گئی اور تو تھوڑا سا میکس کر لیتے ہیں اور یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں سوتے کریں گے اور کولر ہے ہم سے بات کریں گے بائدہ کام ہم یہ کام کرتے کہ یہاں پر میں بٹر کو بھی تھوڑا سا ڈال کے اپنے جو مشروب ہیں اس کو سوتے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ گیا مشروب آسواری بٹر گیا اور ساتھ ہی یہاں پر میں شامل کروں گی اسی وی کالی میرش یہ گئی نمک ہم زائکے کے مطابق شامل کریں گے تقیبن وان تی سپون یہ گیا اور ڈالیں گے اس میں مسترد پیس ٹھیک ہے مسترد پیس جائے گا اس میں تقریبن وان این اہاف تی سپون اور چھولا میں اسے بند کر رہی درستہ اور کالر سے بات کریں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے بیک کچھ ٹھیک تھا بہت مزے میں آپ بتائیے کیا کہیں گی ہمارے پروگرام کے لیے اور جلدی سے پہلے سوال کا جواب دیجے جی یہ ریشن ڈیچ ہے آپ چیچہ نہیں ٹھیک ہے جی اور کیا کہنا چاہیں گی ہمارے پروگرام کے لیے آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت بردست ہوتا ہے اور میں نے آپ کا تھالی ویک بیک تو مجھے بہت پسند آئے تھا تھا آپ نے کوئی چیز ٹرائے کی اس میں سے جی پشاوری تھالی والا میں نے ٹرائے کیا تھا کیسا لگا بہت اچھا چلیں تینکیو سو مچ اسی طرح سے ہماری چیزوں کو ٹرائے کریں اور ہمیں بتایا کریں کہ کیسی لگی اور کیا کہنا چاہیں گی اللہ تعالی آپ کو صحیح اور زندگی دے اور اسی طرح ہمارے لیے مزے مزے کی دشریز لے کے آتے ہیں بہت کل تینکیو سو مر بس دعا میں یار رکھے گا اور ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمارے پروگرام کو دیکھ کے ریسپیز بنائیں تو مجھے ضرور بتایا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سلام علیکم اچھا جی اب یہاں بھائیے دیکھیں یہ اسے میں نے کیا کہ ڈالا نمک ڈالا پسیوی کالے میچن ڈالی مسترڈ پیز ڈالا اب میں ڈالی ہوں روز میری روز میری میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جس طرح سے یہ یہ دیکھیں میں آپ کو ہاگ پہ رکھے دکھا دیکھیں یہ دیکھیں جسے چھوٹے چھوٹے سنکے ہوتے اس طرح کی چیز ہوتی لیکن جو بھی آپ سپائز ڈالیں اس کو تھوڑا سا اگر اس طرح سے کر کے ڈالیں تکیباً وان ٹی سپون ہے تو اس سے فلیور اور اچھا نکل کر آتا ہے یہ نکل کر آگے اس کا فلیور اور اب میں اس میں کیا ڈالوں گی اس کو میں مکس کروں گی تھوڑا سا اور چولا شرط بند ہو گیا ہے یہ ایس اس کو ہم کو کھونے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو رہے اور اب میں یہاں پر جو بٹر ہے اس کے اندر ڈالوں گی یہ پیاز ایک بڑے سائز کی پیاز اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے مشروب اس سے بہت اب آپ دیکھیں کمبینیشن کے اتنا اچھا ہے کہ بٹر کے ساتھ یہ تمام تیز ہم بینہ رہے یہ ہو گیا اور یہ بھی بڑی کوئک بننے والی ریسٹی ہے یہ گیا مشروب جتنے آپ کو اچھے لگتے یہ تقریباً سات آٹھ مشروب تھے جن کو ہم نے باریک سرائز کر لیا آنچ کو ہم تھوڑا سا تیز رکھیں گے چلیں اس کو اچھا اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے کیا چیز ہم اس میں میدہ شامل کریں گے یہ دیکھیں چلیں اب میں اس میں چکن سٹاک شامل کروں گے گھرا چکن سٹاک یہ گیا چکن سٹاک تقریباً اس میں ڈالوں گی میں وان کا اس کو تھوڑا سا ہم کوکھونے دیتے اور ساتھی ادھر بھی نظر رکھتے ہیں اس میں ہم مجھے ڈالنا ہے تھوڑا سا میدہ تقریباً وان ٹیبل سپون میدہ میدہ سے کیا ہوگا ہے تھکنے سا جائے گی اس میں کون فلاہر نہیں آئے کریں گے اور اس کو بس میں میکس کر کے چھوڑ دوں گے اور چولا باند کر دیں گے کیونکہ پیاس صافت نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ ہوگئے یہاں پر جیسے ہی اس میں باہل آئے گا تو میں اس کے اندر شامل کروں گے یہ میرے پاس کریم ہے یہ گئی اس میں تقریباً فور ٹیبل سپون کریم فریش کریم جو پاکٹ والی ہوتی ہے آپ نے وہ ڈال لی ہے ورنہ کیا ہوگا کہ وہ پھر پھٹ جاتی ہے کریم اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیتے چالے تھوڑا سا آنج کو تیز کریں تاکہ یہ بہت اچھا سا کوک ہو جائے اور اس کے بعد اب ہم بنائیں گے اپنا ساوس بنائیں گے جو ہم نے بنائی تھی سنگاپورین چلی چکن بہت آسان ریسپی ہے اس میں وہ بالے جائے تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل کروں گی ایک تھکنس اس کے اندر آئے گی اس کو نکالیں گے اس کو ہم سرف کریں گے تھوڑا سا سپرنگ آنین آپ چاہیں تو اس میں ڈال سکتے لیکن یہاں ہم اس میں شامل نہیں کریں گے چلے جی یہ آگیا یہاں پر یہ ٹھیک ہے جی بریک کا ٹائم آ گیا چلے کوئی بات نہیں بریک لے لیتے کام کر دے بریک لے لیتے جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو اس ریسپی کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ہم بنائیں گے چلی چکن جو بنا رہے ہیں سنگاپورین چلی چکن اس کا ساس بنائیں گے ایک بریک لیکن سوال کا جواب آپ نے ہمیں دینا ہے ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ اس ٹراغن آف کہاں کی دیش ہے ایک چٹا سا بریک موسیقی بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور اب بنانے جا رہے ہم سنگاپورین چلی چکن کا ہم ساس بنائیں گے اس کے لیے تقریبا دو ٹی بل سپون میں نے تیل لیا اور اس کے لیے کیا چیز نے چلی گے یہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم اگین ڈالیں گے تھوڑا سا لہسن یہ ذرا زیاد ہے بہت کس ذرا سا تقریبا ون ٹی سپون یعنی ایک بڑا آپ جوا لے لیجے گا ہلکا سا اس کو ہم فرائے کرتے ہیں اور یہ میں نے اس کے لیے ہی پلیٹر تیار کر کے رکھا وہیں اور اس میں ہم کریں گے اب یہ آپ دیکھے گا تھوڑا سا ہلکا سا ہو جائے ذرا سا جیسی یہ ہوگا تو میں اس کے اندر کیا چیز شامل کروں گی سب سے پہلے تو میں نے ڈالوں گی اس میں یہ میرے پاس کیچپ رکھاوا ہے ٹھیک ہے نا کیچپ ڈالوں گی اس کے علاوہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے کٹیوی لال مرچیں یہ میرے پاس ہیں یہ ڈالوں گی تھوڑا سا مستنس وینگر تھوڑا سا سوئے ساوٹ اور تھوڑا سا چلی ساوٹ اور جلدی سے جناب آپ سوال کا جواب دیجئے ابھی بھی ٹرائم باقی ہے آپ ہمارے سوال کا جواب دیجئے آپ کو بتانے ہیں کہ سٹرگان آف کہاں کی ڈیش ہے ٹھیک ہے یہ تقریبا فور ٹیبل سپون یہ چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی جلدی سے اس میں شامل کر دیتی ہوں چکن سٹاک چکن سٹاک اتنا جتنا کہ آپ کو سوس بنا رہے ہیں تقریبا ون اے ہاف کو تھوڑا سا میکس کر لیتے تھوڑا سا ایک کک کر لیتے اس کے بعد ہم آپ کی کینگی بھی شامل کریں جسے بہت ہی اچھی اور بہت ہی جلدی بننے والی دش ہے اور بڑے مزے کی بچوں کو بہت اچھی لگے اس میں ہم انڈا بھی شامل کریں کٹی وی لار مرچے تقریبا ون اے ہاف ٹیسپون یہ بہت پس سہی تھی اب کون فلاہر ہے کون فلاہر پانی میں میں ڈیزولف کر لیتے ہوں تقریبا ون ٹیسپون درہا سا ڈال لیتے ہیں چلیں جی اس کو تھوڑا سا میکس کر لیتے اور ابھی میں اور انگیڈنس جو ہے وہ بھی ایٹ کر لیتے ہیں اس کے میں چلیں جی ہو گیا اس کو تھوڑا سا پانی میں میں ڈیزولف کر لیتے ہیں اب یہاں پر میں اس میں تھوڑا سا ہم لذت کا شامل کریں گے اس میں اگین سویل سوس دو ٹیبل سپون سرکا ہم اس میں ون ٹیبل سپون شامل کریں گے لذت مسال ہے پھر میں دوبارہ آپ اپتا دوں کہ یہ آپ بتائیں کہ نورس کا فلیکشپ برینڈ ہے اور آپ کو ایزیلی مارکٹ میں مل جائے گا ان کا فیس بک پیج ہے وہاں پر جائیے دیکھیں کیا کیا سوسز ہیں کیا کیا چیز ہیں یہ گیس میں تقریباً ون ٹیبل سپون ہم نے چلی سوس شامل کیا بلکہ کچپ میں میں کام کرتی کہ تھوڑا سا پانی شامل کر دیتی ہوں تاکہ یہ بوٹل اسے پورا نکل کر آجائے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ڈال لیکن سوس جتنا اچھا ہوتا نہیں مزے کا لگتے اب آپ اس کو اس جو ڈش کو آپ چاہیں تو آپ رائس کے ساتھ ساف کریں پلین رائس کے ساتھ ساف کریں نورلز کے ساتھ ساف کریں یا فرایڈ رائس کے ساتھ یہاں ہم اس کو فرایڈ رائس ایک کمپلیٹ میل ہمارا تیار ہو گیا چلے جی ہو گیا اور اب میں شامل کروں گی اس کے اندر یہ دکھیں یہ بھی چیزیں ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کو اب میں کان فراہ کے ساتھ مکس کرتی بسم اللہ اچھی سی شائن آ جانا چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا سا اور اچھا کلر آ گیا بہت اچھا جی یہ ہو گیا بہترین سا سوس تیار اس کو ٹیسٹ کر لیں لگے کہ کم ہے تو پھر آپ جو اپنے حساب سے چیزیں ڈالنے چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں اور اب میں انڈا ڈالوں اس کے اندر یہ ہے ایک ادد انڈا آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس حساب سے ڈال گئے گا لیکن یہ جس دکھنے میں بھی کھانے میں دونوں میں بہت مزکی لگتی ہے اب آپ چاہیں تو اسی میں پہلے چلے کام کرتے ہیں آپ کے سامنے ڈالی دے دیں یہ گئے اس میں چکن ایک سائٹ پہ میں ڈالوں گی پورا نہیں ڈالوں گی اور اس کے ساتھ یہ گیا انڈا چولا میں بند کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ گیا اس میں انڈا جیسے سوپ میں ہم ڈالتے ڈال کے چممچ میں چلائی گیا اس میں ٹھیک ہے چلائے یہ گیا اس میں جتنا اچھا لگتا اسے سامنے میں پورا ہی ڈال دے کیونکہ انڈا تو ایسی چیز ہے کہ سب شوق سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تمام ہو گئی ہماری ریسیپی کمپلیٹ اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں دو منٹ میں انڈا اسی سٹیب میں اچھا سا کوک ہو جائے گا پھر اس کو ہم نکالیں گے اور نکالنے کے بعد ہم اس طرح سے اس کو سرف کریں گے آپ ایک بریک لیجئے اور سوال کا جواب بھی آپ نے جلدی سے دینا ہے کہ سٹراغن آف جو ہے وہ کہاں کی ڈیش ہے جلدی سے سوال کا جواب دیجئے آپ کو ملے گا اینی سیتر سے بہت ہی اچھی سی ایک استری جو یہاں پر رکھی بھی آپ کو مل سکتی ہے چکن اسٹراغن آف سرونگ کے لیے سادہ چاول سرونگ کے لیے ترکیب پہلے تیل گرم کر کے اس میں لمبائی میں کٹی چکن سوتے کر لیں اب اس میں نمک پسی کالی میرچ اور مسٹرڈ پیسٹ ڈال کر بھون لیں پھر مکھن کولک پین میں گرم کر کے اس میں میدہ ہلکا سا فرائے کریں اس کے بعد چکن کی اخنی شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور تھوڑا گاڑا ہونے تک پکائیں پھر نمک اور پسی کالی میرچ ڈال دیں ساتھ ہی کریم روز مہری چکن اور کٹے مشروع شامل کر کے 3 سے 4 منٹ مزید پکا لیں اب اسے سادے چاول یا اوبلے نوڈلز کے ساتھ گرم گرم سرف کریں سنگیا پوریا چلی چکن چکن کی میرینیشن کے اجزاء چکن بول لیس 300 گرم انڈا ایک ادد میدہ دو کھانے کی چمچے کان فلار ایک کھانے کی چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ چلی سوس ایک کھانے کا چمچہ سویا سوس دو کھانے کی چمچے تیل تلنے کے لیے سوس کے اجزاء پھر نمک چلی سوس دو کھانے کی چمچے کیچپ چار سے پانچ کھانے کی چمچے کون فلار ڈیڑھ کھانے کا چمچہ انڈا ایک ادد کٹی لال میرچ آدھا چاہ کا چمچہ ہری پیاس گانش کے لیے ترکیب پہلا چکن بون لیس میں انڈا میدہ کون فلار نمک چلی سوس اور سویا سوس ملا کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اب اسے گرم تیل میں تل کر گولڈن کریں اور نکال دیں سوس بنانے کے لیے تیل گرم کر کے اس میں ایک چاہ کا چمچہ کٹا لہسن فرائے کریں پھر اس میں چلی سوس کچپ کٹی لال میرچ اور چکن کی اخنی ڈال کر روبال آنے تک پکا لیں اب اسے کون فلار سے گاڑا کریں اور پھٹا ہوا انڈا استہ استہ شامل کر کے تھوڑی دیر چھوڑ دیں پھر اس میں چمچہ چلائیں آخر میں فرائے کیوئی چکن ڈش میں نکال کر اوپر سوس ڈالیں اور ہری پیاس سے گانش کر دیں کانگ پاؤ نوڈلز اجسا لمبائی میں کٹی چکن دو سو پچاس گرام ابلے نوڈلز آدھا پیکٹ شملا میرچ ایک ادد اوستر سوس چلی گالک پیسٹ دو کھانے کی چمچے چینی دو کھانے کی چمچے سرکہ دو کھانے کی چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ تیل چار کھانے کی چمچے کرش ادرک لہسن ایک کھانے کی چمچہ ہری پیاس گانش کے لیے ترکی پہلے ہری پیاس اور شملا میرچ باری کٹ لیں اب ایک پین میں تیل گرم کر کے کرش ادرک لہسن فرائے کریں پھر اس میں لمبائی میں کٹی چکن ڈال دیں ساتھی دو کھانے کی چمچے سویا سوس چلی گالک پیسٹ چینی سرکہ نمک اور اوستر سوس شامل کر کے چکن پکا لیں اب اس میں آدھا کب پانی شامل کر دیں اوبال آ جائے تو اوبلے نیوڈلز مکس کریں ساتھی ہری پیاس اور شملا میرچ ڈالیں اور ڈش پر نکال کر سرف کریں جی ایک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہماری چیزیں تیار ہو گئیں اور آپ نے دیکھا کہ سنگپوری انچلے چکن کے اندر جو میں نے انڈا ڈالا تھا اس کو بہت مکس نہیں کیا پہلے میں نے کیا کیا کہ اس کو ڈال کے چھوڑ دیا تھوڑ دیر کے لیے اس کے بعد جب سرونگ کرنے لے کہ آپ کو تھوڑ سا چمچ چلا دیں گے تو آپ کو انڈا بھی کہیں نہ گئی محسوس ہوگا اور اچھا لگے گا بہت یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کہ آپ دیکھیں لک اس کی کتنی اچھیاری ہے فرائیڈ رائیس کے ساتھ اس کو سرف کیجئے کہ بڑی کلر فل سی آپ کی ٹیبل ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ میں دیکھا کہ یہ کنگ پاو پراؤنز اس سے میں نے لاسٹ میں کیا کیا تھا تھوڑا سا اس میں ایک نٹی فلیور ایٹ کرنے کے لیے تھوڑا سے میں نے سیسمی سیڈ ڈال دی تھے اس کے اندر آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا مونپھلی جو فرائی ہوئی ہوتی ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے بات وہ ذرا سا نورلز کے ساتھ مجھے لگتا کہ اشار ذرا زیادہ سٹرانگ فلیور ہو جاتے ہوں تو اس لیے میں نے تھوڑا سا سیسمی سیڈ ڈال ہے اس کے علاوہ میرے پاس بچ گئی تو میں نے یہ الگ سے ایک سرونگ اور کر دی ہے اور اس کے علاوہ سٹراغون آف وہاں پہ اور ہمارا آج کا سوال بھی آپ سے یہ ہی تھا کہ آپ کو بتانا ہے کہ سٹراغون آف کہاں کی رش ہے سٹراغون آف بیسیکلی بیف لگوں نے کافی لگوں نے سوال کے جواب سہی دیئے تو ہمارے آج کے وینر کونے بشرا ہیں ٹیکسلا سے بشرا آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے آج وین کیا ہے اچھا سا گیف آپ کو جلدی سے مل جائے گا اور اکیل سوال کا جواب سی کہ سٹراغون آف رشیا کے ریش اور تھوڑا سوپی سوپی بنا لیں تو اور بھی کھانے میں اچھا لگے گا اس کا کامبینیشن بہت اچھا ہے ٹیبل دیکھیں کتنی اچھی سی ماشاءاللہ سے بھر گئی ہے چار لوگ بہت آرام سے کھا سکتے آپ انجوائی کیجئے گا ویکنڈ پر ضرور بنائی گا موسیقی موسیقی موسیقی